پیروی کرتے ہو کسی کے سر پہ بال نہیں ہے وہ گنجے ہیں پاکستان کے ٹیکس کا پیسہ انہوں نے وگے اور اپنے ماشاءاللہ ٹرانسپورمیشن پہ لگایا ہوا ہے دوسری تم لوگوں کو تمہاری زبان میں بات کرنا ہی سمجھ آتا ہے نہ تم لوگوں میں اکل نہ شکل تم لوگ آنپڑ نیم پاگلوں پہ مشتمل ایک جماعت ہو مجھے یہ بتاؤ کیپٹن سفدر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تم نے جس طرح سے ٹانگ کے اوپر گولی لگنے کے اوپر بولا ایک موالی ایک گھنڈے ایک جاہل ایک انپڑ کی زبان تم نے بولی کہ جی لنگڑا اور بھی بہت سارے لنگڑے ہوں گے تو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں جس فیملی کی تم پیروی کرتے ہیں ان میں کوئی ایک بندہ نومل ہے تو بتاؤ تم لوگوں کے اگر ٹیسٹ کرائے جائے نا تو نیم پاگل ہو تم لوگ سارے تم تمہارے لیڈر اور تم سارے لہٰذا میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے اندر جو عمران خان صاحب کو لوگ فالو کرتے ہیں نا ان کی بہادری ان کی جرت اور ان کی اقل اور ان کی شکل جس کا تم لوگوں کو ماشاءاللہ سے بقاعدہ کمپلیکس ہے سرجنیاں کرا کرا کے پاگل ہو گیا پورا خاندان دوبارہ بولتی ہیں ان کی ماشاءاللہ سے اللہ تعالی نے ان کو کون کون سی کامیابیوں سے نہیں نوازا کون کون سی کس کس میدان میں اللہ نے عزتوں سے نہیں نوازا لہٰذا اللہ کا یہ فیصلہ ہے اس ملک کی بائیس کروڑ پچھتر لاکھ حوام کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ شخص قابل عزت ہے قابل تقریم ہے اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ریاست پاکستان جس میں ہر میرے ملک کا آئین ہمیں تحفظ پراہم کرتا ہے لیکن وہ صرف آئین کرتا ہے کتابوں میں ہے بجائے اس کے کہ اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر اس ملک کے سب سے بڑے خیراتی دارے چلانے والے ایک راہنما اس ملک کے سب سے شاندار پلیئر ان کے اوپر قاتلانا حملے کے اوپر تحقیقات کرائی جاتی تحقیقات کرانا تو دور کی بات انہیں تحفظ پراہم کیا جاتا آج یہ جو سیاسی ایکسپو ہے جہاں پہ آپ میرے رائٹ لیفٹ دیکھو جہاں پہ ہمائے بہنیں بیٹیاں اپنے لیڈر کی حفاظت کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے یہ کس کا کام تھا بجائے اس کے کہ آپ ان کے کیس کی ایف آئی آر درج کرتے یا تحقیقات کرتے یا تحقیقات میں ہیلپ کرتے بکیوز یہ عمام کے جس بات ہے عمام چاہتی ہے کہ ان کے سامنے حقائق لائے جائیں اور آپ یہ جو ہنڈوں اور موالیوں اور جاہلوں اور انپڑوں والی زبان مو کھولتے ہیں تو بدبو نکلتی ہے تم لوگوں کے مو سے ہاں تم لوگوں کو تم کیونکہ تم لوگ نیم پاگلوں پہ مشتمل ایک جماعت ہو کوئی نومل بندہ اتنی دولت ہی کٹھی کر کے کیا کرنا ہے وہ گونگلوں کی طرح وہ آلو سڑکوں پہ پھر رہا ہے دو ٹکے کی تم لوگوں کی عقاد نہیں ہیں دو ٹکے کی تم لوگوں کی عزت نہیں ہے ہے تو انہیں بلاؤنا باہر سے آئیں ادھر مقابلہ کریں گوال منڈی میں بیٹھے وہ جو گوال منڈیلا باہر چھوٹی بڑی سرجری اور اس کا باپ جس طرح سے لیٹ لیٹ کے بہانے مان مار کے گیا تھا چار دن جیل نہیں کٹی تھی برگیڈیر غزمفر کی سٹیٹمنٹ کال جو انہوں نے ایک ٹاک شو کے اندر دی ہے کہ جو بندہ ملنے جاتا تھا اس کے ہاتھ پاؤں پڑتا تھا کہ مجھے نکالو یہاں سے دس سال کا خالی سالڈ ایک ڈیکڈ کا یہاں پہ معایدہ کر کے یہ بھگوڑا بھاگ گیا تھا یہ بھگوڑا جب بھی اس کے اوپر مشکل وقت آتی ہے یہ بھاگ جاتا ہے اور ہمیں یہاں پہ جانو کا خطر ہے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم آپ کے یہ ظلم اور فستایت کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے لیکن اتنی ہوا نہ دو کہ تم لوگوں کا گھنوں سے نکلنا مشکل ہو جائے اور یہ جو زبان ہے دھمکی امیز یہ ایک جاہل موالی اور گنڈے والی ہمارے بھی کارکن ہیں ایک دن اگر خان صاحب نے کال دے دینا تو تم لوگ چوہے بلوں میں گز جاؤ گے جس طرح سے تم لوگوں کو اس نے الیکشن سے دڑایا ہے انشاءاللہ تم لوگوں کا ناتکہ پند کر کے یہ عوام رکھ دے گی لہٰذا ہماری شرافت کا ہمارے رول آف لاؤ کی پالیسی کا اور ہمارے پرامن رہنے کا نجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے اور نہ ہی ہمیں کوئی کمزور سمجھے ہم کمزور نہیں ہیں ہم پرامن لوگ ہیں آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں اور اگر یہ جو موالیوں والا مقابلہ کرنے ہیں تو بائیس کروڑ عوام بارال تم سے کہیں زیادہ اتعداد میں کوئی نفری نہیں ہے اتنی تم لوگوں کے پاس اور اگر ہوتی تو جس طرح سے یہ چوہے بھاگ کے باہر گئے ہیں بلاؤنا انہیں باہر آ کے میدان اصلی میدان تو الیکشن ہے اس میں مقابلہ کرو مار لینا گولیاں جتنی مارنی ہو سترہ جلائی کو ہم نے آپ کی گولیوں کا بھی مقابلہ کیا تھا ریاستی دہشتگردی کا بھی مقابلہ کیا تھا پھر بھی عوام نے تم لوگوں کو ٹھینگا دکھایا جوتا مارا تم لوگوں کے مو کے اوپر عوام کے جوتوں کے ڈر سے تمہاری لیڈر وہ چھوٹی بڑی سرجری وہ ایک ہال کے اندر ماشاءاللہ جس طرح سے اس نے جو بہادری کا مظاہرہ کیا ہمیں پتہ ہے ابھی نکلو تو صحیح کیمپین میں کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہو نکلو کیمپین کے لیے باہر آو نا اور سیکیورٹی کے بغیر کیمپین نہیں بھی ہے تو نکل کے دکھاؤ نہیں نکل سکوگے جو کچھ تم لوگوں نے عوام کے ساتھ اور عوام کے ہر دل عزیز لیڈر کے ساتھ کی ہے عوام کو یاد ہے ذرا ذرا ہر ایک سے وہ انشاءاللہ ہر ایک کا حساب چکتا کرے گی موقع تو آنے دو انشاءاللہ عمران خان جیسا بہادر لیڈر نہ پیدا ہوا ہے نہ صدیوں بعد بھی پیدا ہوگا اور جتنی آپ کی اوقات ہیں اتنی زبان درازی کریں اور ڈرے اس وقت سے جب عوام اپنے تہیں فیصلہ کرے یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوتے ہیں رات کو اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے پچھلے دو ہفتوں سے رات جاک کے گزارتے ہیں تو پہلے میدان لگانا ہے تو آپ ویسے للکاروں آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ جی ایک تانگ میں گولیاں لگی تو لنگڑا ہے تو ہم باقیوں کو بھی لنگڑا کرو گے ویسے اناؤسمنٹ کرو نا مقابلہ کر لیتے ہیں ایسی کیا بات ہے آخر میں میں پاکستانی عوام کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان بزدلوں کا ان الیکشن سے بھاگنے والے چوہوں کا ان بھگوڑوں کا ان دلالوں کا جو آج آئی ایم ایف کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے ہم مقابلہ کریں گے اور عوام تیار رہے اپنے لیڈر کی کسی بھی کال کے لیے انشاءاللہ اور ہمارے جتنے کارکنان ہیں ہمارے جتنے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں انشاءاللہ ہم بہت جل ٹکٹس بھی اناؤنس فائنل اناؤنس کر دیں گے اپنے الیکشن کی بھی تیاری رکھیں اور پوری پاکستانی قوم اس وقت حالت جہاد میں کیوں ہیں حالت جہاد میں ہمارے ہاتھ میں پیسے ہیں ہمیں پیٹرل پام نہیں ملتا پیٹرل پام پہ جاتے ہیں پیٹرل نہیں ملتا ہمارے ہاتھ میں پیسے ہیں ہمارے بزرگ شہید ہو رہے ہیں انہیں آٹا نہیں ملتا اس ملک میں دو وقت کی روٹی کھانا اس کو کھانا تو دور کی بعد عزت سے خریدنا مشکل ہو گیا ہے اور یہ جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی بدترین پاکستان کے جو دشمن ہیں جنہوں نے خوشحال پاکستان کا کو بدحال پاکستان میں بدل کے رکھ دیا جنہوں نے پرامن پاکستان کو کن دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہماری سمجھ سے باہر ہے بی بی چھپ کریں بات کرنے دے مجھے دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ پاکستان پاکستان کی عوام کا ہے یہ بائیس کروڑ ملک پاکستانی عوام اس کے اصلی وارث ہیں اور یہ جو اصلی وارث ہیں اس وقت ان میں شعور بھی ہے بہادری بھی ہے اور ہر طرح کی فستائیت کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اور حمد بھی ہے اور ہم حمد اور حوصلہ ہارنے والے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ جدو جہد کریں آپ کوشش کرتے رہے اور میرے لیڈر کا بھی یہ ایمان ہے عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے فتح شکست بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے ہم پوری مانداری سے کوشش کر رہے ہیں ایک چیز میں ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے وہ ہے کرپشن اور یہ جو گنڈا گردی لیکن جب کثیر تعداد میں ہوں اور شرافت بھی ایک حد تک ہی رہتی ہے جس جس طرح سے اس ملک کو آپ لوگوں نے لینڈ آف نو لوہ بنا دیا ہوا ہے اس ملک میں کوئی آئین اور قانون نام کی اس وقت چیز نہیں ہے پاکستان میں آئین اپنی اصلی شکل میں کیا اس کی شکل انہوں نے مس کر کے اور بالکل اس کو مسک شدہ حالت میں بھی ایکسرسائز نہیں کیا جا رہا کہ گورنر انٹیرم سیٹ اپ کی حکومت تو وہ بنا دیتا ہے ماشاءاللہ سے آئیڈیل قسم کی کیبنٹ آئیڈیل قسم کا سی ایم لیکن وہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتا کتنی دیر فیصلہ کرنے والے خاموش رہیں گے آخر کار یہ کفل ٹوٹے گا عوام توڑے گی ہم توڑیں گے اور پاکستان کی عوام تیار رہے ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے وہ ایک وہ جو کبھی بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے جو ایک امہ کی شہادت شہادت بھی آپ کو پتہ یہ کیسے ہوئی اس کا جس نے بدلہ نہ لیا جنہوں نے محترمہ کے کل میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی محترمہ کے انٹرویو میں انہوں نے بولا کہ مشرف کئی گناہ بہتر ہے نواز شریف سے کیونکہ یہ جانور ہے انہوں نے میرے پیے کی آنکھ نکال دی انہوں نے میرے گارڈز کے گھٹنوں کے اندر سراخ کر دیے ان جانوروں کے ساتھ باپ بیٹا ماشاءاللہ سے دانت جھٹائی کے ساتھ زلالت کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلیٹ کے اندر کھانا کھاتے ہیں اس نے ایک فکرہ بولا تھا جو کسی آنٹی انکل نے لکھ کے دے دیا تھا دیماؤکرسی is the best revenge میں ساری پی ڈی ایم کی جماعتوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب دیماؤکرسی اب آئے گی نا تو best revenge وہ ہوگا اور اب وہ revenge پہلے لے گی عمام آپ سے اور پھر انشاءاللہ پاکستان کے لئے پاکستان کے اداروں کو مزید مستحقم کرنے کے لئے آئین کو اصلی شکل میں بحال کرنے کے لئے انشاءاللہ ہم اس دیماؤکرسی اور اس طاقت کا استعمال کریں گے اور وہ دن ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کہ حقیقی ازادی کا دن پاکستان اصلی معنیوں میں جس وجہ سے بنایا گیا تھا وہ وجہ ہمیں آج جس ملک میں نظر نہیں آتی آج ہمارے کوئی fundamental rights نہیں ہیں علامہ نے خواب صرف اس لئے دیکھا تھا کہ انہیں لگا تھا کہ وہاں پہ پاکستان جو مسلم ہیں وہ ایک minority میں ہوں گے اور شاید ان کے basic rights human rights وہ اس طرح سے exercise نہیں کر سکیں گے جو ان کے مذہبی رسومات ہیں یا باقی rights ہیں کیا آج مجھے اور آپ کو صحافیوں کو عام آدمی کو یہ rights مہیا ہیں نہیں ہم ایک بات کرتے ہیں ہم کسی کو منشی کہتے ہیں ہمارا چلو جی ایک فیڈل منسٹر اندر ہم کسی کو چپڑاسی کہتے ہیں چلو جی آپ پہ غداری کا مقدمہ میں liberty میں ہمارے بچوں کے اوپر بزرگوں کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے شیلنگ کی جاتی ہے ایک سپائٹ شیلنگ کی جاتی ہے ہمارے اوپر باس ہماری توڑ کے تشدد کر کے میرے میاں کو تشدد کر کے جیل میں ڈالا جاتا ہے میں بات کرتی ہوں دس دہشتگردی کے پرچے میرے اوپر ہم نہیں ڈریں گے ہم یہ بات کرتے رہیں گے کیونکہ یہ بات میرے ملک کی سالمیت کے لیے ضروری ہے یہ بات میرے ملک میں لانگ لاسنگ امن کے لیے ضروری ہے یہ بات میرے ملک کی حقیقی ازادی کے لیے ضروری ہے اور یہ جنگ رانا مشہود ہماری ذاتی نہیں ہے ہم نے کوئی پیسے ویسے نہیں چوری کیے نہ کرنے ہے نہ ارادہ ہے نہ ہم نے جا کے نہ کوئی ہم میں سے کوئی ویسے اتنا بچ شکلا تو کوئی بھی نہیں ہے الحمدللہ پی ٹی آئی میں جس کو جا کے چھوٹی بڑی سرجری کرانی پڑے یا سر کے اوپر ٹنڈے اپنی چھپانے کے لیے نہ جا کے بال لگوانے پڑے تو آپ اپنے گنجوں کی حفاظت کرو اور وہ گونگلو مونگلو جو ہے نا جو ہر وقت سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں لوگوں کے چھڑے کھا رہے ہیں لوگوں کی گالیاں کھا رہے ہیں ان کی بات کرو اگر اتنا زور بازو ہے تو تمہارے لیڈر کو روزانہ ایک کروڑ چوبیس لاکھ گالیاں پڑتی ہیں جا کے ان کی حفاظت کرو وہاں پہ جا کے اپنا یہ موالی پن اور گنڈا پن دکھاؤ جی کوئی سوال ہے آج آج تیرہ ایک اشارہ آج ہے ہمارا یہ نیاڈی آر آج ہے ہمارا آج ہے ہمارا وہ بہت غصے والا ہے دن با دن یہ جو بھی اقدام کر رہے ہیں تو کیٹی آئی کو اوورال لحجہ بڑا سخت ہو رہا ہے شباز گل صاحب کا بھی لحجہ تھا بان کبھی ہے یہ کس طرف یہ پوائنٹ آگ نو ریٹرن کے دیکھیں دیکھیں میں آج میرا واقعی آج واقعی میں غصے میں بات کی اور سوچ سمجھ کے غصے میں بات کی ہے دیکھیں اس ملک کے ایکس پرائیم منسٹر کو گولیاں لگی ہیں پاکستان کی اگر آپ سیاست کو چھوڑ دیں تین کینسر ہسپٹل دیئے نمل یونیورسٹی دی پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا بڑی خدمات ہیں خان صاحب کی اس ملک کے لیے اور انہیں ٹانگ میں گولیاں ماری ان کو انصاف نہیں ملا اور آج بول رہے تھے زبان یہ تھی کہ جی یہ لنگڑا ہے اور ہم اور لوگوں کو بھی لنگڑا کریں گے آپ مجھے بتائیں پھر ہم کس زبان میں ان سے بات کریں آپ مجھے سمجھائیں ہم سبر کہاں سے لے کے آئیں یقین مانیں انہوں نے اس ملک کے اندر لوگوں کا جینا تو ویسے ہی مشکل کیا واقعی آپ کے مطلب چار دن تو میرے گھر کے باہر پولیس اور ڈالے چار دن کھڑے رہے میں نے اس پر بات نہیں کی کہ کہیں یہ نہ فیل کریں کہ میں ڈر گئی ہوں اس طرح کی چیزوں کا ہم مقابلہ کرنے کے لیے ہنس کے تیار ہیں کشی سے تیار ہیں انہوں نے کہا ہم نے آپ کو جیلوں میں ڈالنا ہم نے اپنی فرستیں خود بنانا شروع کر دی کہ یہ لیں ڈالیں جیل میں کل میرے بھائی آمیڈوگر صاحب کو جس طرح سے پکڑا گیا وی وی آئی پی طریقے سے نون کے وہ گھنڈے جنہوں نے ہمارے کارکنان کے اوپر تشدد کیا اسی تھانے کے اندر پاکستان طریقے انصاف کہ وہ اور اسی تھانے کے اندر ایک پارٹی چل رہی تھی ان چیزوں کے اوپر ہم سبر کرنے کو تیار ہیں لیکن یہ تو ایسے ہی ہے کسی کی روح کو کسی کے جذبات کو مجروع کرنا ہم ان کو اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے یہ سیاست کریں سیاسی بیان دیں یہ بولیں کہ ہم آپ کو جیلوں میں بند کریں گے یہ سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں کر بھی رہے ہیں انتقامی کروائی ہیں لیکن آپ اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کے ساتھ کروڑوں لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں کروڑوں لوگ یہ لفظ سن کے دکھی ہوئے ہوں گے ایک تو میں انصاف نہیں ملا اوپر سے آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی بھی ٹانگوں میں گولیاں ماریں گے اس بات کا مطلب کیا ہے یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں اچھا میں بھی یہ فرمایے گا کہ عمران خان صاحب کی اب طبیعت کیسی ہے کب صاحب خان صاحب جو ہیں وہ لیڈ کریں گے تحریک کو اور یہ بھی فرمائیں کہ کیا جو آپ کے جتنے کارکونہ نے ان کی ڈیوڈیاں لگائی گئی ہیں ان کا جوش اور جذبہ کیسا ہے اللہ کا شکر ہے جوش اور جذبہ میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے دو ہفتے ہو گئے کوئی کمی نہیں آئی اور جہاں تک رہ گی بات کہ ان کی لاس ویک جو ایکس رے ہوا تھا تو ڈاکٹر نے آفٹر ٹین ڈیز یو ٹو ویکس کے بعد ایکس رے ہوتے ہیں ابھی مزید دو ہفتے ڈاکٹر بالکل بھی رسک لینے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ اس میں جو خان صاحب کی بون ہے جو فریکچرڈ ہے اس میں اگر ہلکی سی بھی کوئی ٹھوکر آتی ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ری فریکچر ہوتا ہے تو پھر دوبارہ سے تین سے چار ماہ لگ سکتے ہیں اس وجہ سے ہم سارے بھی اس چیز کو ریکمنٹ نہیں کر رہے کیونکہ آگے کیمپین بھی ہے اور آگے آنے والے ٹائم میں ان کا باہر نکلنا ضروری ہے تو اس لیے جب تک پروپر ہیل نہیں ہوتی پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے فیصلے پہ جائیں گے ایون خان صاحب اگر انسسٹ بھی کریں گے تو ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے یہ پارٹی کا مجھوز کا نہیں ہے یہ بجائیے گا کہ بنجاب اور مدرے چیف سیکرٹی بنجاب نے آئی جی بنجاب نے الیکشن کی مصر کو کہا کہ ہم انتخابات ہرگز نہیں اس سے ایک تو بات ثابت ہوگی کہ ماشاءاللہ سارے قومی ادارے ایک پیج پہ الیکشن آ کر آنے میں اور اس کو ایڈیل پیج کہتے ہیں اب ایک پیج سے کہانی بہت آگے نکل گئی مختارہ گال وعد گئی ہے تو شجاہ بھائی گال بڑی وعد چکی ہے لیکن ہمیں یہ آج بھی پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ میں کوئی لفاظی والی بات نہیں کر رہی ہوں ہم اپنے اس فیصلے سے مطمئن بھی ہیں خوش بھی ہیں خان صاحب کا ایک فکرہ جو تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا تو کوئی قصر رہ تو نہیں گئی کہ یہ الیکشن سے جمہوری ملک ہے نا اسلامی جمہوریہ پاکستان آئین میں الیکشن نہ کرانے کی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس تو ہرگز نہیں ہے گورنر کے پاس ہرگز نہیں ہے ڈیٹ نہ دینا اور سمہ ہرگز نہیں ہے ان تمام اداروں کا کام ہے آئینی طور پر فسیلیٹیٹ کرنا تو جو جو یہ ایکسکیوزز دے رہے وہ پھر آئین اور قانون کو جواب دیں ہم تو اپنی یہ سٹرگل اور جدو جہد جاری رکھے ہوں اور ہم رکھے رکھیں گے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو جیل بڑو تحریک ہے وہ آپ کم شروع کریں گے اور اس کے لئے آپ کی کیا تیاریاں جو ہے شروع ہو گئے علی وہ تو آٹو سسٹم پہ ہے اور لڑی چالی رہی ہے کون سا ہمارے ماشاءاللہ سے روٹیٹ کر رہے ہیں یہ نا ایک لیڈر اس کے بعد دوسرا ابھی ہمارے فواد جودری صاحب باہر آئے نہیں شیخ رشید صاحب ماشاءاللہ ان کو دیکھ کے میں بہت خوش بھی ہوتی اور ہمارا جذبہ اور پڑتا ہے اور کل آمیر بھائی کا نمبر لگ گیا ہے تو وہ ہماری فرستوں سے زیادہ تیزی ان کو ہے بتا نہیں اتاولے ہوئے پڑے کہ یہ ہمیں لسٹیں دے کیوں نہیں رہے حوام اپنے پلاننگ اور منصوبے کے تحت انشاءاللہ ہماری ایک سٹریٹیجی ہے اس کے مطابق ہم اس کو ایکسسائز کریں گے جیسے بھی آپ نے کہا ہے کہ ہم تحریک لے کے نکلیں گے جراؤ گراؤ غاب ملک میں پھر روڈ باندھ ہوں گے پہلے ملک کی محیشت دیکھیں پور نیچے آگئی ہے ملک کے خلاف کیسے ہیں عوام ننگائی کی چکی میں پر سریف کیسے ہوئی ہے اور اس کے بعد اگر آپ لوگ تحریک لے کے نکلیں گے گرستاریاں ہوں گی روڈ بلوگ ہوں گے تو پبلک کا کیا بنے گا پاکستان کا کیا بنے گا اچھا ایک تو یہ ہے کہ اکانومی جو ہے نا بلکل اسی طرح جیسے خان صاحب کے الیکشن کی فرمائش پہ یہ کہتے ہیں اکانومی بڑی خراب ہے یا مجھے یہ بتائیں کہ روڈ بلوگ کرنے کی تو ہم نے خیر بات کی نہیں ہے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی نا ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے ہم نے جتنی بھی ابھی تک خان صاحب کو گولیاں لگنے کے بعد بھی ہماری جتنی بھی پروٹیسٹ آئی ہیں ہماری جتنی بھی کالز آئی ہیں وہ این جمہوری پرامن اور ایک طریقہ کار کے تحت اور ابھی بھی ہمارا کوئی رائدہ ہی نہیں ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا پاکستان کو مشکلوں سے نکالنے کے لیے ہماری حقیقی ازادی اور حقیقی ازادی اونلی ون لائنر رول آف لاؤ یہ سٹرگل ہماری ہے تو اس میں ہم کیوں قانون کو ہاتھ میں لیں گے نہیں لیں گے اپی سی میں بڑا ضروری ہے بیٹھنا تمام جمعاتوں کا اور عمران خان یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بھاگ رہے ہیں اس پر کہہ کہیں گے کیوں بھاگ رہے ہیں آپ جو بھاگ رہے ہیں میرے مجھو بیٹا مجھے جو خبر ہے جو وزیر آزم ہے عالی شان شاندار وزیر آزم ہے وہ نا وہ بھاگ کے ترکی جانے لگے تھے ترکی والوں نے کہا چلو دفعہ ہو جو اپنے ملک پہ رہو جو بربادی ادھر کر کے آ رہے ہیں ہمارے پاس پہلے ہی کافی ہو چکی ہے ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے انہوں نے ان کو آنے نہیں دیا اب وہ پوری کبینہ بیٹھی ہوئی ہے 83 رکنی کبینہ اس فیصلے کے اوپر ابھی تک ان کا اتفاق نہیں ہوا کیا ہونے نکیڑے ملک اچھا ماشاءاللہ میں تو کہتی ہوں سینچوری نہیں جتنے حراقین ہے نا پی ڈی ایم کے انشاءاللہ سارے ہی منسٹر ہوں گے ہاں سب سینچوری ہونے دیں گے کہ پہلے ہی بولڈ آؤٹ کر دیں گے وہ تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر بھی جلدی سے اپنے ساتھ ٹائٹل لگانے کی کپیسٹی رکھتے ہیں ہوتی ہے پھر ملاقات